سیدی رشید اللہ و نؤمن بیہی و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عمالنا من یاد اللہ فلا مدللہ و من یدللہ فلا حادی اللہ و نشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لو لا مثل لہو لا مثال لہو لا مماصل لہو سرمدی نبادی دہری دامومی لا اول لہو لا آخر لہو و نشہد عنہ سیدنا و سندنا و غوصنا و مغیصنا و غیصنا و غیصنا و اوننا و بوئیننا و ایننا و ایاننا و تبیبانا و تبیبا قلوبنا و وقیلنا و رعوفنا و رحیمنا و نورنا و نورا صدورنا و نورا قلوبنا و نورا ایاننا و محبوبنا و محبوب ربنا و مطلوبنا و مقصودنا و موجودنا و ملیا انا و ما و انا و مولا انا محمدًا عبد و رسولو و صل اللہ تعالی و لالا خیر حلق و نور ارشہی و علا آلہ و صحابہ اجمائی اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما یرید اللہ لجوزب عنکم الرجسہ اہل البیت و یطاہرکم تطہیرہ دروش شریف باوازی بلند پروز حمد بے حد مرخدائے پاکرا آنکھ ایمان دادو مشتے خاکرا مغزِ قرآن روحِ ایمان جانے دین مغزِ قرآن روحِ ایمان جانے دین حَسْتُ حُبِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِ اللہ رب العزت دی بارگاہِ عبدست اندر حدیعِ حمد و صنع تمام تعریفان تمام حمد تمام صنع اللہ تبارک و تعالی دے باستے جس نے اس مُٹھِ بر مٹی دے انسان و دولتِ ایمان تو سر فراز فرمایا درود و سلام و ناقہِ نامدار تاجدارِ مدنی محبتِ آیاتِ قرآنی خاتم النبیین شفی المسنبین رحمتَ لِلْعَالَمِينَ حضرتِ جنابِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہِ و آلہِ و آسحابِ و بارک و سلم آپ کی بارگاہِ عبدست اندر بے حدو بے حساب درود و سلام تو بات اجدی اجدی سالانہ تقریبِ سحید سالانہ جلسہ سالانہ پرورام مرکز حزادہ سیدہ تیبہ تاہرہ آبدا زاہرہ رادیہ مردیہ زاکیہ محمونہ محرمِ رازِ نبوت حضرتِ سیدہ فاطمہ تزارہ سارے ایک رضی اللہ تعالی عنہ بلندہ بات نہ بولو فیرہ کو رضی اللہ تعالیٰ کیمرے دیکھو جنہیں سیلٹ سوٹ کے بیٹھے ہیں اسی موبائل نہ لگے میرے لیکھو سارے آپ کو رضی اللہ تعالی انہا اللہ تعالیٰ آپ دے مزارے پر انوار دے کروڑہ برکمتان رحمتان انوار تجلیاتی بارش فرمائے ہر سال بڑی اقیدت محبت دنال حضور کی بلا شاہ جی حضرت سیدہ دی بارگاہ اقیدت پیش کردے نے ساڑے وستے بڑا اعزاز ہے کہ گزشتہ سالہ کو بڑ چڑھ کے اس سال سیدہ دی بارگاہ اچھراج اقیدت پیش کردے ہاں پچھلے سالہ دی بنسبت بہت زیادہ یعنی جنہ ملکنچ پچھلے سال جنہ ملکنچ کل تین رمضان سی امریکہ انگلینڈ وغیرہ انہچ کل اور آج پاکستان پر اے برعظم ایشیا دندر برپور طورتے اور خاص طورتے پاکستان دندر گزشتہ سالہ دی بنسبت ہر شہر ہر ملے ہر گارج ہر اس جگہ تے جتے نبی دی آلدہ غلام موجود ہیں جتے جتے سرکار دی آلدہ غلام موجود تھا سارے انہیں برپور طورتے خیراج اقیدت پیش کی تا ساڑھا سوشل ویڈیا سارا دن ہر دوسری پوسٹ ویکھی گئی اور سارے دے سارے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ حدی بارگچ برپور طورتے اہل سنت میں خیراج اقیدت پیش کی تا میرے انتہائی محترم رونر کے محفل زینت محفل میرے مجلس سنیاں دے سپاہ سالار بھی نے قائد بھی نے خطابت دے میدانے چھوئی تجرت دے میدانے چھوئی میں دو لفظ پر بولنا خطابت دے میدانے چھوئی تجرت دے میدانے چھوئی تھی پڑے ہوئے نے پر بہادری دے نال جرت دے نال مسلکتہ دفع کرنا اللہ تبارک و تعالی نے اس خاندانوں سعادتہ برپور طورتے اپنے بھی مندے نے تبیگانے بھی مندے اپنے بھی مندے نے تبیگانے بھی مندے نے اس خاندان نے برپور طورتے دعا پانیاں نے برپور طورتے ملک جندر بیرون ملک ہر جگہ جا کے مسلک حق اہل سنت دفع گئی حضرت بلہ شاہ جی ترجمانے اہل سنت بھی نے جانے اہل سنت بھی نے شانے اہل سنت بھی نے ذوق اہل سنت بھی نے شوق اہل سنت بھی نے اپکی گا ہاں تسید تک تو اڑے کارتے ہیں بات لوگ انکل پوچھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اینا نو پڑی اچھی شان عطا فرمائی اللہ نے اینا نو زوق بھی بڑا عالی عطا فرمائی شوق بھی بڑا آلہ تا فرمائے حسب بھی بڑا اچھا جتے تے نصف بھی بڑا اچھا جتا ہے نہیں کال بھی بڑا اچھا حال بھی بڑا اچھا خیال بھی بڑا اچھا یہ اکرانہ ہے حضور خطیب اسلام سارے آپ رحمت اللہ تعالی حافظہ بات مغنیہ دورچ پڑیا پر حافظہ بات شورت اللہ تبارک حضور خطیب اسلام رحمت اللہ تعالی صدقی اطافہ اپنے ہی مندر تے بگاننے ہی مندر آئے سی جو سارے مندر اللہ تعالی شاہدی گبرتے برکتاں رحمتاں نازل فرمائے انہوں نے جانشین تشریف فرمائے اللہ رب العزت نظی علم عمر دے برکتاں رحمتاں تا فرمائے حضور کیولا شاہدی تمہیں صاحب زادے بلے دا بلے ہی اندائج بلہ نہ ہوئے متھے تے بلی ضرور ہوں دیئے بڑی خوشی بھی گالی کہ صاحب صاحب گجران والا مدر سے دندر علمان اتیار کرنا علمان اتیار کرنا تو استاد العلمان عام طورتے خطیب ازرات ایک یا دو پشتہ تو بعد سلسلہ ختم ہو جندہ ہے لیکن اللہ رب العزت نے سیدہ صدقہ اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں کئی نصرہ تو جاری و ساری رکھایا ہے اللہ رب العزت انہ دے علم عمر دے اندر برکتان رحمتان تا فرمائے اور اس پرکست صبح قیامت آدابو شاداب رکھے اور ہمیشہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آدھی خدمت اقدس تے اندر اتھوں صدامہ بڑھن دونیاں ہیں نصیر ویسی صاحب اللہ تعالیٰ انہ دے علم عمر دے برکتان تا فرمائے اسی کٹھے پڑھ دے بھی رہے ہیں دورہ تصدیر صاحب دو سال کٹھے کی تا بڑا ایک تعلق دے پیار ہو جانا تقریب پہ قدس نے میں آج پہلی بریوں نے بیکیا تو میں نے اپنے والد ماجد یہ گل یاد آئی علی پرسریف حضرت شیخ القرآن دا آخری کتاب سی تو انہوں نے پہلے صوفی علام سین صاحب رحمت اللہ لگوجرہ ہوئے انہوں نے کتاب سی انہوں نے تقریب کے دوران سیر سو ٹوپی لائی انجھے ہوای سوٹی پھر انگل تلیک انجھے کمائی کمائی تو وہ اپنے انداز سی میں آپ دی زیارت ہی کیتی ہوئی ہے پجلے میرے جدہ ہم جد باش کتاب کرنے لگے تو فرما لگے تو سام میرے تو پہلے تقریب بیکھی ہے تو سام میرے تو پہلے تقریب بیکھی ہے کہ کینج قدیودر پہ جاندہ سن قدیودر پہ جاندہ سن قدی چوپی ہوای سوٹے تھے تو میں انہوں نے ہم یہ گالک کرنی سنڈوڑ کے چلے گئے بارال میرے تو پہلے انہوں نے خطاب کی تہت تو سامنا جید تقریب سونے ہی نہیں بلکہ بیکھی ہے تو سامنا جید تقریب بیکھی ہے اللہ تعالی انہیں علم عمر اچھ برکتان عطا فرمائے اور اللہ رب العزت مجاہد اسلام نے جتے بھی مسئلک دی لوڑ پہن دی ہوتے صحفے اول اچھ موجود ہوتے ہیں ہر جگہ تے موجود ہوتے ہیں چونکہ میرا زل ہے تیز جاننے ہیں تو بیکنی ہوتے ہیں ہر محفلچ ہر مقام اچھ موجود ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہوں نے عزت ہاں اور عزمت آتا فرمائے قرآن مجید فرقان حمید جڑے کلمات مقدسات و آرہ سامنے تلابت ہوتے ہیں ارشاد باری تارہ مشہور آئے بار حد فاتح سان شاجی کو لسونی اور مرکز دانامی فاطمہ تزارہ مسجد دانامی فاطمہ تزارہ اولاد بھی سیدہ جی پہنٹیو یہ تذکر بھی سیدہ دو انما یرید اللہ لیجوزے وعنکم الرجسہ اہل البیتے ویتحرکم تطہیرا انما یرید اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کی تا لیجوزے وعنکم الرجسہ دور کردوے نجسنو دور کردوے پلیتینو دور کردوے غلط نظریات نو غلط اقائت نو غلط آدات نو غلط طور تحقیان نو غلط آدتان نو انہا قولو اہل البیت نبی دے کاروانیان ان جڑے پلیت لوگ سیدہ دا ذکر نہیں کرتے آل رسول نو نئی مندودی وجہ ہے کہ رب نے ارادہ کی توایا ہے کہ نجس نیڑے نہیں آئے نجس نیڑے نہیں آئے گا کیوں نہیں آسکتا رب نے آکھے آسائننو دور کر چھٹیا اے نیڑے نہیں آنگے خطاواتے کرنگے اے الزام تے لانگے پر ایندے ذکر تے نیڑے نہیں آنگے ایندے قریب نہیں آنگے ایک پاک تے طیب تے طاہر نے رب فرماندہ ہے میں نجسنو ایندوں دور کر چھٹیا بلکہ جڑے ایندہ ذکر کرتے نے اے نا دے ذکر نالا آپی طیب تے طاہر ہو جاندے اے آپی طیب تے طاہر تے پاک ہو جاندے نہیں کیوں حکم غالب شہدہ ہونتا ہے حکم غالب شہدہ ہونتا ہے بلکہ انہوں بہار چڑے ہوئے نا تے تھنڈا پانی لے کے یا برف لے کے کپڑا راہ کے انہوں تھنڈیاں کر کے متھے تے پیرا تے رکھو تھا تے تلیہ تے رکھو کہ اس برف دا غلبہ ہوئے گا نا جس لئے برف تا غلبہ ہوئے گا تے بہار اگر ایک سو چار ہے تے ایک سو تین تے آجے گا جے ایک سو تین ہے تے ایک سو دو تے آجے گا تلے آجے گا کیوں ٹھنٹی شہدہ اس گرم بہتے ہیں ہونتا غلبہ ہو گیا جس سے شہدہ غلبہ ہو جائے وہ اپنی تاثیر بخاندی ہے گدا تھوتا جنہوں کہندے ہیں وہ ڈیک پہے نمک بھی کاندے اندر کچھ وقت گزرے کچھ مہینے گزرن وہ اتھے ختم ہو جائے ہونتا گوشت نہیں اتھے اتھیاں ہڈیاں نہیں فقاہ کے علماء کے سوال کرو اتھے کچھ مہینے پہلے یا سال پہلے گدا مردار لکھ کے مر گیا سیز اتھے ختم ہو گیا ہے ہونتا وجود نہیں اتھے اتھے نمک بن گیا ہے کیا ایک کھانا جائے سے سارے آقفن کے ہاں کھانا جائے سے کیوں نمک دا غلبہ ہو گیا اتھے چالی کلو بوری ہو گندم دی دو کلو تسی اٹھتی کلو ہو گندم دی دو کلو تسی مٹی پا دیو بزار و مٹی کس پاہ وکے گی گندم دے پاہ وکے گی ایک دولہ سونا ہو گندم ایک دو گرام تسی خوٹ پا چڑو ہے او خوٹے او دی قیمت کوئی نہیں پر جس لئے او سونے دی نال مل گیا نا کون کو دا بھی مل پہ گیا تھے مل گیڑا پہنے ہیں سونے والا پہنے ہیں اسے طرح جڑے آلِ رسول اللہ محبت کرتے ہیں جڑے آلِ رسول اللہ پیار کرتے ہیں جڑے آلِ رسول اللہ دی غلامی چاہ جاندھ نے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے ہیں جہاں جہاں آلِ رسول تھے دو زخدی آگا حرام ہیں وہ محبی ہاں انہاں نلجڑے محبت کرتے ہیں انہاں تے بھی دو زخدی آگا حرام ہیں جڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فاطمہا وزریتها ومحبیها ان النار فرمایا فاطمہ فاطم ادو مشتقیدہ مانا روک دینا بچا دینا چہر جانا فرمایا اللہ تبارک وطالہ نے میری بیٹی تے دو زخدی آگا حرام کر چھڑیئے وزریتی ہاں تیزی ساری اولادتے دو زخدی آگا حرام ہیں ومحبی ہاں کہ میرا جڑا جڑا امتی ایندنال محبت کرے گا او دیتے بھی دو زخدی آگا حرام اے ہو بجائنا شیعہ ازرادتہ نکتہ نظرے میں کربلا تو ہو کیا سارا معاملہ ہو محول بیک ہے شیعہ ازرادتہ نکتہ نظرے جیڑا بندہ روزہ اے امام حسین دے اردہ گرد ستھتر گازدے اندر دفنوے انہیں کتاباں چلکے ہیں جلال اللہ یوں نے چلکے ہیں کہ او بندہ بکشی آیا ہے او بندہ بکشی آیا ہے حضرت اے امام حسین دے روزہ انوردے اردہ گرد ستھتر گازدے اندر دفنوے بکشی آیا ہے الحمدللہ اہل سنت آتیدہ آل رسول دی محبت لے کے دنیا دے کسے کونے چے کسے حصے چے کسے ملک کسے شہر دفنوے بکشی آیا ہے یوں من مات علا آل حب محمد مات شہیدن مات مغفورن کمری والے نے فرمایا جلن میری آل دی محبت لے کے دنیا دے جاوے گا فان تکاراوے گا اللہ انو شہادت تک جاتا فرمائے گا ماتا مغفورن او بکشی آیا ہوئے گا فرشتے آکے او دی کبردی زیارت کرنگے فرشتے آکھنگے چلو چلیے چل کے اس مٹی دے ذریعانو ویہ کیا یہ جتے ویچ کون دفنے نبی آلدہ غلام دفنے بس صدق و صحفہ گشت بیچارا جامی بس صدق و صفہ گشت بیچارا جامی غلام غلام آمان آل محمد بس صدق و صفہ گشت بیچارا جامی بس صدق و صفہ گشت بیچارا جامی غلام غلام آمان آل محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بیچارا جامی غلام غلام آمان 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 محمد غلام غلام آمان 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 اے پاک لوگ نے کرانہ طیب طاہر کیوں رب نے رادہ کیتا کیسے رادہ کیتا کیوں کیتا اس وستے کہ فرائض نبوت ایک گالش شامل ویوزت کی ہم ویوزت کی ہم حضور دنیا دیس وستے تشریف لے کہ انہ نے اللہ بندیان پاک کرنے سرکار نے جنہ پاک کیتا اے دے اولین مخاطب نے صحابہ اکرام کون مخاطب نے سارے بولو کون مخاطب نے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے جنہ پاک کیتا کون نے صحابہ اکرام حضور نے جنہ پاک کیتا صحابہ نے اللہ نے جنہ پاک کیتا نبی دی آل پاک ہے حضور نے جنہ پاک کیتا صحابہ بنے جنہ رب نے پاک تیب تطاہر کر چھڑیا نبی دا خاندان نبی دی آل پاک جس میں رب نے راد فرماندے سن کہ مسجد فیصلہ کرے فرانے بندے خادم رکھنے مسجد مسجد صفائی کرے کرے خادم جس مسجد گندی مسجد کوئی توڑ نہیں فرماندے سن اس بیلے مسجد پاک تیب تاہر رکھ اس وقت جانتا ہے آن والے بطا اگر کوئی توڑ مٹی نیری بدل آیا مسجد دوش کوئی گلتوں گبار آگئی تے پاک تر چھڑے گا رب نے اراد کیتا جس اراد کیتا نبی خاندان پاک تیب 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 فرمایا احلال بھئی نبی دے کاروالے کاروالے اولین مخاطب حضور صلی اللہ سن جی ازواج متحرات نہیں ایک گروہ جڑا اہدہ نہیں آل پاک مراد نہیں حضور تیب مراد نہیں آل پاک مراد ازواج متحرات پاک نہیں الحمدللہ اہل سنت تاقید اہل بیت مراد حضور تیب ازواج متحرات تیب حضور تیب خاندان تیب حضور تیب آل پاک تیب ساڑھا سچا سچا مسئل اے دونوں مراد نے حضور تی ازواج متحرات مراد آئی کریمہ جا سیاک و سواق پہ دس رہا کہ تیتیس نمبر آیت شور حضاب آیت نمبر بھی تیتی جس جگہ تیار آری اس تی آخر 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 سار 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 سی حضور تی ازواج متحرات متحرات یعنی پاک کر کے خوب خوب پاک کے صاف سترا کرتے آئے کریمہ ناظر مسلم شریف اندر روایت حضور حضرت امی سلمہ دے شریف رضی اللہ حضور نے سیدہ نو بلایا سج پاس بٹھا حیدر کرار شیر خدا نو بلایا بلا کے خبے پاس بٹھایا حسنین کی مین گودت بٹھایا بٹھا کے رسول اللہ نے چادر چادر لے کے حضور نے ہاتھ چکے چکے رسول اللہ اللہ ہا اولائے اہل بیتی وخاصدی یا اللہ آئے تطہیر دے اندر جس طہارت ذکر کی تجار ہے وہ کون اللہ ہا اولائے ہا اولائے کلمہ حسر دا انجنیا کہ اہل بیتی ہا اولائے اہل بیت میری اہوے نہیں اکھا ہا اولائے اہل بیتی یہی میری اہل بیت ہے انجنی بی توسد نے اہل بیت آکھ کے ہا اولائے باد چند میرے کر والے این نہیں حضور نے رب دی بار گیا جات کی اللہ ہا اولائے اہل بیت یا اللہ اہو میرے کاروالے نے کون سیدہ علی المتضی حسنین قریمین تاقید بھی کی تی اگر تقسیز بھی نال لفظ حضور نے بولے وخاص تی یا اللہ خاص توڑتے میرے کاروالے اہو نے کون اس چاتر کے تھلے کون نے پنج تن پاک کتنے تن پاک اسی چیز کائل اسی صحابہ گلام پانج تن پاک تن تبراد حضرت سید نصدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اسی انہ تحارت بھی کائل ویزد کی ہم سرکار نے انہوں پاک کی تا لیکن ایک امر پانج تین نہیں بلکہ اسطلاح سرکار بھی بیان کر دا ہے اس امر پانج تن پانج پانج تن پانج تن پانج سال پانج نار پانج سوال لکھ چن نار حال علی حال علی تن پتا ہے سوال آکھے کیا آکھے آکھے قیامت دن حضور میں لبا الحمد چند آنے نا حضور میں علی علی کتنے حضور حمد کے آلی چند تو چوک نا وہ تھے تھلے سوال آکھے نفی بھی ہونے نہیں اس حضور حضور سرو دو عالم سندی بیان کرتا اسطلاع پانچ دن پاک بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر انہیں سا حسین حسن مصطفی علی بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر انہیں سا حسین حسن مصطفی علی خیر انہیں سا حسین حسن مصطفی علی بیدم یہی تو پانچ ہیں بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر انہیں سا حسین حسن مصطفی علی حضرت حیدیوی باڑی جا تُو میرے کل اس مصطفی آیس ہے میں تیری بخش دعا کروں تیری مان دی بخش دعا کروں جا اللہ تن بخش مصطفی 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 اے میرے کل آیا میرے رب دا پیغام لے کیا کہ میرے رب نے فرمایا فاطمہ جنتی اور سردار الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ اس آ کے میں ہوا تھے کہ رب پی حسن حسین جنتی نوجوان دے سردار نے اور تُسی گوھر کنے جنت اچکیس کس نے ہونے حضرت حضرت عبراہیم بیوی حضرت سارا نے ہوتھ 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 حضرت مریم نے ہوتھ ہوتھ حضور دی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے ہوتھ 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 اس امت میں ولیہ جنت چون گیا حضور حمد نے میری بیپی فاطمہ ساری جنتی عورتان دی سردار ساریا جنتی عورتان دی سردار فاطمہ بنت رسول پارس طیب طاہرہ بنت رسول بنت رسول پارس طیب طاہرہ شرم حیات ملک دی سال لار فاطمہ شرم حیات ملک دی سال لار فاطمہ بنت رسول پارس طیب طاہرہ شرم حیات ملک دی سال لار فاطمہ زہرہ جدوں بھی آئی کھڑے ہو بے حضور زہرہ جدوں بھی آئی زہرہ جدوں بھی آئی زہرہ جدوں بھی آئی کھڑے ہو گئے حضور انتازیم آکھاں یا پیارے فاطمہ لیلیم جسیدہ آئی 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 رسول اللہ اللہ دوسیا آئی 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 نمبر ایک کھڑے ہو جانا باز کا دو تین قدم چل کے آگے جانا دوسرا کام کی کرنا سیادی تپیشانی کا بہت صالح دو تیسرا کی کرنا اپنی چادر لا کے زمین تے بچھانی تے اپنی بیٹی روٹ اپنی کملی والی چادر دیتے بٹھانا کرنا زہرہ جدوں بھی آئی کھڑے ہو گئے حضور اینو تازیم آکھا یا پیار فاطمہ ولیان دی سجدہ گائے چوکھٹ بٹول دے ولیان دی سجدہ گائے چوکھٹ بٹول دے ولیان دی تاجدار دے غم خار فاطمہ بیٹے شہید باپ نبی آپ صابرہ بیٹے شہید باپ نبی آپ صابرہ جنت حکمران تے سردار فاطمہ سردار جو بھی منگنا ہے سردار جو بھی منگنا ہے مختار قل دیتے ہیں مختار فاطمہ سردار جو بھی منگنا ہے سردار جو بھی منگنا ہے در فاطمہ مختار قل دیتے ہیں مختار فاطمہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور قل کوئی سوالی نے آنا سرکار نے فنمانا ہے فاطمہ دے دروازے تے لے جاؤں سردار جو بھی منگنا ہے سردار جو رسول رسول اللہ رسول اللہ رسول جمن جمن گلی گلی یعرائے غوثیہ مشموع شاک القرآن صاحب داتا پیر محمد آتا مدارد صاحب اے نشانی روح احمد روح تو حضرت عمال مونی سیدہ عاشر صحیق رضی اللہ تعالی حرمانیہ حضور دے وصال تو بات جو تو سرکار دی یاد میں ستانا نا تے میں سیفتے چادر لینی گہر آجا کونڈ کرنا تے میں سیدہ دے کارپور جانا میں سیدہ نو بیکھنا اونا دے گفتار اونا دے کردار اونا دے اٹھنا اونا دے بیٹھنا اونا دے چلنا اے نشانی روح احمد روح تو اے نشانی روح احمد روح تے تاج دارے بریلی بولے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام سیدہ زاہرہ تیبہ تاہرہ سیدہ زاہرہ سیدہ زاہرہ سارے بولو گئے سامنے آدھری لگوانی ہے سیدہ زاہرہ تیبہ تاہرہ سیدہ سجدہ پہ بے کے جڑا تے سیدہ دا غلام بیٹھا ہے وہ ضرور بولے گا سیدہ اے شاہ جی دی مسجد ہے اے آلِ رسول دے غلامانی مسجد ہے اے امرقبت ہے جتے ہمیشہ آلِ رسول دی تاریخ ہوندی ہے اے جو بولو جو جب قادری بولتے ہیں چشتی بولتے ہیں جن جن نقشبندی بولتے ہیں جن جن سوربتی بولتے ہیں اے حسین ملتستہ ہے کوئی چشتی ہے کو قادری ہے کوئی نقشبندی ہے کوئی سوربتی ہے اے سارے دے سارے سیدہ دے غلام نے سیدہ زاہرہ سیدہ ظاہرہ تیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ تیبہ طاہرہ حضور میں ہیا قلبی فاطمہ میرا تلے حضور دا قلبِ انور محبتِ بہیئی لائیئے اوہ قلبِ انور جتھے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام قرآنِ مجید نازلیا حضور فرمانے فاطمہ حضور فرمانے فاطمہ حضور فرمانے فاطمہ حضور فرمانے فاطمہ میرا قلب سیدہ ظاہرہ تیبہ طاہرہ سیدہ ملندہ وانا سیدہ ظاہرہ سیدہ ظاہرہ تیبہ طاہرہ جان احمد کے جان احمد کے جان احمد کے راحت پلاکوں سلام جان احمد کے راحت پلاکوں سلام سیدہ ظاہرہ آخر تے کالی داڑی چندسو ہے تُساں مون دیاتا ہے مطلب سیدہ دی تریف نے کہلے ہونٹھا تو سیدہ دی نظر کرم سیدہ ظاہرہ سیدہ ظاہرہ تیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ سیدہ ظاہرہ تیبہ طاہرہ دوزارتین تیگلے میں ساتھی تقریح کردہ ہوں دا سانتا ہے بلکل ساتھی تقریح کرنا اردو چھے یونیورسٹی کال جان چونکہ میں سے وی میں گریڈ اچھ پنجاب اچھ میرا سنیائیٹی دن تیسرا نمبر جے وی میں سکیل اچھ میرا پورے پنجاب اچھ تیسرا نمبر ہے انشاءاللہ اور دو چار مین تک کیا سکیل میں اپنائی کتا ہے تو میں ساتھی جی تقریح کرنی تو ترخیب الاسلام نے امریکہ تشریف لیانا تو میں نے آکھنا لگے یار امبر تیرے کینی ہوگی میں چالیک سال کے ہوگئی مہندہ نے پھر شیئر کیوں نہیں پڑھ دا میں جیو نہیں پڑھا کہیں نہیں آپ بے ہاں پڑھ دو دو کینٹے تین تین کینٹے بیک اٹھے انہوں نے کہیں ایتھین جو چا لفظ بول انجی نیوہ کر رہے انجی کر رہے انہوں انجی کے تیر بڑے پیار تیر محبت نل تیر سمندر تیر ٹوٹ جنا او تیر بیچ تیر بیٹھ رہے نا پھر آپی بھی شیئر پڑھنا پھر منوی نال آکھنا آکھنا کہ شیخ القرآن دی آواز ایڈی سنیلی نہیں سی لیکن ان دی آواز زاؤک سی وہ توڑ کے شیئر پڑھ دے تھا تیر 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 پڑھا کرتے اللہ تیری آواز اچھو بھی برکت پا دے گا سیدہ ایک دن میں نوہ آکھنا لگے وہ چلنا ہے اپنا وشنگٹن چلنا ہے پرجینیاں وہ تیر تکریہ کرنی میں جی ہوتے ہیں جی سمجھو کہ امریکہ دا کوف آج ہے میں ہوتے دو تین سال رہے کے دو کوف آج جنات میں تھا نہیں جانتے کہاں دے نہیں چل چل اسی تھے پیر ریاض و سین شہ صاحب سلطان بہو رہے اسی کٹھے گئے گھڑی چھے رستے جو عدر شاہ بڑھ باندھی تکریہ لائیا بڑا شگل بھی لگا بڑییاں گلنا چلنا سوائیں گیا تو اتھے پھر بیٹھ گئے تھے واپس ہی تھی پھر اسی کٹھے آئے اتھے بھی بیٹھ گئے بڑییاں راز و نیادنیاں گلنا کرنی ہوٹل چھتی رہے ہوتے بڑا ذکر بڑا پیار تھی محبت کرنا انگلینڈ بھی تشریف لائے ڈنڈی ایسی ایک شہ صاحب تھے کہ اگوانا فال کرن جانا سی میں جی مہد واپس جانا کہنا نہیں یا بھر نال چل اتھے تھے فال کر کے اتھے بڑے پیار مبادین گلنا اتھے نے تائے چڑ گیا ہے نا تھا جڑاوے اپنا فریدی شباز فریدی شام دا ٹیم سی ٹیم ہی ہے تا سیک منٹ سی جلسہ لہ سی چکے پیچھوٹ انڈی شاہ پہ لیٹ آیا کہ انہاں کہا جی پانج منٹ اے لیلن تو پانج منٹ شاہ صاحب ترحیل کرنا وہ دس منٹی لے کا ازانہ شروع ہو گیا تھے انہاں پھر دیو کی تیو کتنے اٹھے اعلان کر داڑی دکھنے ہوں اور وہ بھی اٹھا کو ٹیٹ سی اٹھا کو ٹیٹ سی تے نہ کوئی دس پندرہ میٹر نہ کہا ازان جماعت پندرہ میٹر بات کرام ہوں گے پہلے تو کوئی داڑی رہانی بڑے ہونے دلائل دیتے بڑے لیکن وہ ٹیٹھے اٹھا کو کٹھے گیا اس ایک لفظ نہ موگ رہا تے بڑے 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 ذکر خیر ہونا تے بڑے پرپور انداز نال تے شغل بھی لانا تے پھر بڑے بڑے اچھے انداز نال گڈیچ بنا رفیق چیستی صاحب سمجھ تے نا گڈیچ لانجا ہونا تے کئی کئی اٹھٹھ نونوں کے انٹے سفر کرنا انگلینڈ دے بڑے جانا مختلف شہر ہے تے بڑے پیار تے محبت تے اے زوق اے جلسیاں سے زوق اس خانداندہ پیدا کیتا ہویا جا سیدہ ظاہرہ بلند آبادہ سیدہ ظاہرہ تیبہ طاہرہ جان احمد کے راہت پہ لاکھوں سلام یا حلال ماشر اہوے سیدہ دیشان کہ احمد اللہ دن آواز آئے گی ندائے گی یا حلال ماشر اے میدان کے اندر موجود مجدان قیامت موجود اے خطیبوں اے علماء اے مشایخ اے غصو اے کتبوں اے ولیوں اے عبدالوں اے طبع تابین اے طابعین اے صحابہ اے آل رسول اے نبیوں اے رسولوں سارے دے سارے جتنے تھے مجودوں سارے دے سارے غدلوں امزار اکم سارے دے سارے آپ یہاں کھاں بند کر لو دنیا تے اسی رابطیاں بڑیاں نافرمانیاں کرنے رابطہ حکم سامنے ہوتا ہے کہ انہیں غیرے کوئی گالی اس دن کی دی مجالے کہ آواز آئے آپ کھول کے دیکھیں پرتہ مقصود نہیں پرتہ تے ایج بھی ہو جائے کہ سیدہ دی ہم شکل سنتر ہزار ہوراں آپ تے ایتا گردونگیاں پرتہ تے ایج بھی ہو جائے گا پرتہ ایج بھی ہو جائے گا جلے حکم ہے گا غدو اب سارا کم سارے دے سارے آپ یہاں کھاں بند کر لو پھر اتھے گالی مقیونت کے سور حوصہ کم سارے دے سارے آپ نے سیر چکا لو کس وقت تک جت تک سیدہ پل سرات گزر نہیں جان دیا کیا پرتہ پیشے نظر نہیں نہیں سارے دے سامنے تسنے سیدہ دی سطا تک سیدہ کبری عظیم ہے سیدہ ظاہرہ تیدہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ بلندہ بادنا سیدہ ظاہرہ تیدہ طاہرہ جان احمد کے راہ بلا اکھوں سلام جان احمد کے تسنے بڑے پرشان جو بیٹھے اے میں پہ کہنا سیدہ دی نظر کرم جے خدرت اللہ شعب بیورک بہت بڑا انہیں شعب نام کتاب لہی ہے مختلف بیک میچ عجوب دور دن سی بڑے بڑے کچھ نیا پوسٹ آتے اسے وقت گزار انہیں اپنی سوانے یاد لہی ہے شعب نام اندر انہیں ایک گل لہی انہیں کہ میرا مسئلہ حالی سے اندار مسئلہ بھی انہیں لکھا بڑا لمبا وہ دو ترے سفیت انہیں مسئلہ بیان کی تا قدرت اللہ شعب نے شعب نام چلے کہ میں ایک دن سرگو دیل پہ جاندہ سانس جمعہ دا دن سی جمعہ دا تو پھڑے تو پھڑے میں بڑا بور ہو محق مولوی تقریف کر دیں اندر بار جمعہ پڑھنا سی میں اسے بیٹھا رہے اس مولوی نے تقریر ختم کی تھی اس لئے انہیں ایک اگر کسی پرشانی ہو مسئلہ اللہ اندار تکلیف دو در دو مگرب نماز پڑھ دو سالے سواب کرے اے کو کٹا سوکھا نسخہ وہ دو رکعت نماز نفل پڑھ سیدہ کائناتی بارگچ پیش کرے پیش کر کے تے آنکھے کہ اے سیدہ میں تو اڈی بارگچ اے دو رکعت نماز نفل پڑھ سالے سواب کرنا اپنے اببا جان رسول اللہ سلسل بارگچ میری سفارش کرو میری سفارش کرو رشتہ دانا جیسے مسئلہ حال نہ ہندہ لوگ تیا نو آہ دینے لوگ تیا نو آہ دینے یار انو پھڑو جیدی مور نہ سکے وہ کہندہ میرے دل بڑی گر لگی میں آکھ شامی کی پڑھ میں انہیں پڑھ لینے کہندہ میں چار چھ نفل پڑھ سیدہ بارگچ سالے سوا بیتا کر کہندہ ایک ہفتہ گزر گیا دو جہ ہفتہ گزر گیا تیجہ ہفتہ گزر گیا تین ہفتے تو اسلام قبول کی اسی اٹلی یا جرمی ملک کے چون دی او نے خات لیا شہاب مبارک ہو آج رات میں خواب سیدہ سیدہ کائنات دی زیارت ہو یہ اپنے پائی قدرت اللہ شہاب آنکھ کہ میں تیری سفارش کملی والے بارگچ گھر چھڑی ہے جڑے سیدہ دی بارگچ ان نظرانہ عقیدت پہ پیش کر دینے او ادرون نظر کرم ہو رہی سیدہ ظاہرہ تی یدہ طاہرہ سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کے راہ بلا اکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسل سے ہے جن خمیر ان کی بے لوس دین پہ لا اکھوں غزوہ اہدہ حضور نے خود پائے رہا خود تے ایتوسان ارتوکل ڈراما بیکھے خود پائے ہو تھلے چون یا بڑی یا سیدہ خود لائے جو مسان دی لڑائی ہو حضور صلح اپنا ہی خود موارک دی خون نکلا لگتا ہے صحابہ کہتے دور دی خوب گئی تی بڑی دی تھلی آت 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 خوب گئی کہ سان دند نہ پھڑ کھچی اندر خون نکلا ایک صحابی غالبا سنان بن مالک سن انہیں ارز کی یا ظلم منو اجازت دیو نا میں تو خون پینا لما اتھل زمین تنہ لگے اہوے کھو سی آبدا کی دا کہ سی آبدا پتہ خون پینا رہا میں پر سی آبدا پتہ سرکار نے فرمایا تے جائز ہو جانے ہیں تو حضور مختار کل رسول لیں حضور رمیہ ٹھیک پی لیں حضرت اس سی آبی کہن دے میں اپنی ہونٹ لاک نا راجل من اہل جن فال گن در الہ حضور جس بندے نے دنیا جنتی رہے سبندے میں پہ کیوں نماز زیادہ پڑھ گئے حاج زیادہ کیتے روز زیادہ رکھے نہیں فرمایا خال تتمہ پہ دبی عیدہ تے میرا خون مل گیا اللہ تمہارے پتال لے دوزہ کیا سبندہ خون خون خیر رسل سے ہے جن کا خمی تو آڑے تے سیدہ جا یہ سانات نے آپ نے نکاب نے ویسال دے وقت مشہور ہوا کہا آپ نے ریش بھی کپڑا جی تعدریت کری کہ میرے کفن چکنا مجھے کیے فرمان لگیاں اس لئے نکاب ہون لگا حاکمہر مقرر ہون لگا میں کہا اببا جی عام اور تندلی حاکمہر دیرم تنہار دشائمہ ہون دیئے میرا بھی ہیں جی میرا تے حاکمہر ہے حضرت جبریل آئے حاکمہر ہے میرے اس حاکمہر تے اللہ تو ہڑی امد بخشے شرمائے اے رشوی کپڑا لے کے تو سام میرے کفنچ رکھ رہے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمی ان کی بے لاؤس تینت بے لاؤکھوں سلام ایک موقع ہے سایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ملنی سا رہے ہیں حضور پار تشریف لائے ہیں جبل سلوال تشریف لائے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم تلاش کر دے کر دے جبل سلوال گئے ہیں اُتھے کہ آپ چروہ ہمیں لے رہا بکریاں پر چلانتا سا تے اونو جا کے پوچھیا اے چروہ ہے تُو اتھے کملی والے نے دنی بیکیاں آج دوسرا دن ہے یا تیسرا دن ہو گئے سرکار مدینہ طیبہ جمیل نہیں رہے حالات ٹھیک نہیں دشنیاں بھی پڑھنیاں ہیں مکہ والے باہر پر حملہ بھی کر دنے تے تُو اتھے کملی والے نے دنی بیکیاں گفت چوپاں مرمرا معلوم کیس گفت چوپاں مرمرا معلوم کیس اُو چروہ ہم بولیا میں نے تو اڈے محبوبتہ نہیں پتا جنہ دا تذکرہ تُسی بھی کر دیو میں انہوں میں تھے نہیں بیکیا گفت چوپاں مرمرا معلوم کیس منمی دانم محمد نام کیس منمی 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 دانم محمد نام کیس تُسی بھی آجوئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیکیا میں نے تیس ناندہ پتا نہیں اے کنا دانائے میں اس نام والے نو جاندہ نہیں گفت چوپاں مرمرا معلوم کیس گفت چوپاں مرمرا معلوم نیس منمی منمی دانم محمد نام کیس ہاں ایک گل ضرور ہے بے اے اُتھے جڑی گھار ہے نا اُس گھار ہے چاہ جی تیسرا دینے اُتھے ایک بندہ بیٹھا ہے اُنہیں سر صحیح سے ترکھے آتے زاروں کتار پہ رونتے ہیں میکوند باگریہ ہر ساتھی بیگوند باگریہ ہر ساتھی ہر کڑی ہر لمح ہر وقت جڑا پہ گزرتا پہ میں بہنا ہوں زاروں کتار پہ رونتے ہیں بیگوند باگریہ ہر ساتھی نہ لائے یا امتی یا امتی نہ لائے نہ لائے نہ لائے یا امتی یا امتی اُس گھار چوئے کب کوئی آواز پیان دیئے رب حبلی امتی یا اللہ میری امت تُمہ فرما دے اللہ مغفل امتی یا اللہ میری امت تُمہ فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی تے سیر سجدے چرک کے کوئی لفظہ کیا سبحان ربی یا اللہ رب حبلی امتی یا اللہ میری امت تُمہ فرما دے گارے چے حراج گئے اُتھے بھی آکیا رب حبلی امتی گارے سہرج گئے تے اُتھے بھی آکیا رب حبلی امتی مکباش رہتے زبان تے اکتستے احوال فاظلی رب حبلی امتی یا اللہ امت تُمہ فرما دے مدینہ تیب آگئے تے اہو دوائے رب حبلی امتی عریشِ بھدرش رہتے ایک کوئی الفاظ دے رب حبلی امتی اوہ پہ پہ پہاڑ چاندنے تے ایک کوئی الفاظ دے رب حبلی امتی عرفات چاندنے مزدلفہ چاندنے بیت اللہ شیف چاندنے عمرہ فرمان دنے حاج فرمان دنے ناکہ تے گھلو کے خطبہ دے دیں ایک کوئی الفاظ دے رب حبلی امتی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ماشا اللہ سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم رب حبلی امتی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم رب حبلی امتی حضور نے جلے لہا دے چھوٹا رہا نا کہ آپ تا کفن مبارک ہل گیا سین حضرت فضیال فرمان دے میں کان لاک میں سمجھا گو کنکر وغیرہ کپڑا ہی لکھا گیا دے میں جلے کان لاک سنیاں تو حضور نے اپنی لہا دے چی فرمان دے رب حبلی امتی تو حضرت ابو بکست صدیق نے حضرت علی نے فرمایا اے علی منو اونا تھانا رغسل دیں جناتھانا الکملی والے نو گھسر دیتا ہے اینا تھانا منو کفن پہنائی نا اینا تھانا منو دفن بھی کرنے ہیں حضرت علی مرزاو حضرت ابو بکست دیل لہا دے مبارک ہلترے سرانے پاسے کھلوتے سن چیخ ماری رونا شروع کرتا صحابہ نے آکھا ہاں وقت ہی ایسا ہوندہ ہے جتو کسے سجن ساتھ انو لہا دے جتا رہی ہے فرمان لگنے ایک گل نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک ہے کہ ابو بکر دے سرانے والے پاسے کھلوتے نے تیر رب دی بارگاہ چرس پہ کرتے نے یا اللہ میرے سپڑے یار دست کا میری امت دے بڑے انو معاف فرماتا شاہنِ عرض کی امت گناہگار ہے بخشتِ امت میری تو غفار ہے ہے آسان تجھے مجھ کو دشوار ہے فکر روز جزا آج کی رات ہے اس چرباہے نیاکیا آر ویلو تھو آواز پیان دیئے حضرت ابو رہرا فرمان دے میں سمجھ گیا یہ تکملی والے جی طرف ہی جارہ پہ کرتا ہے نیاکیا ہے میں انہوں نے جانتا تھا نہیں پر ایک گلد سام آج تیسرا دن نے جس دن دوئے سغارے چاہے نا میں سویرے وارے چو بکریاں لے کے آنا تیسرا دن کھاندیاں پی دیا نہیں سارا دیں ان کے سگار دے کول بیٹھی ہیں انگی نے تو شام کھڑ کے دو دو چونہ دے پہلے تو زیادہ آمدہ دے حضرت ابو رہا فرما دے میں گیا گا میں بیکھا حضور نے سر سجدے چرکیا ایک کو الفاظ نے شاہنِ عرض کی امت بناغار ہے رب حبلی امتی ایک کو الفاظ نے اپنی زبانی اکتے سترکتے رب حبلی امتی میں ارزکتی یا رسول اللہ علیہ وسلم سر سجدے چکو سرے انور چکو مدینہ طیبہ صحابہ پرشان ہے حضرت سیدہ پرشان ہے حسنین کی امین پرشان ہے سارے آپ بھی تراشترک رہنے حضور نے میں میں اس وقت تک سیر سجدے چو نہیں چکنا جد تک میرا رب میرے نل میری امت بھی بخشش تفاہ داری فرما لگا حضرت ابو رہرہ فرما دے میں اکھا میں جا کے مدینہ طیبہ صحابہ نو درسنا کہ حضور مل گئے نے حضور خیریت دنا لے حضرت ابو رہرہ حضرت عمر فاروق حضرت عبوب قصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسیا کہ حضور تے اس غارش نے حضرت عبوب قصدیق حضرت عمر فاروق تجاہ کے حضور کے عرض کی تھی اے تماشاگاہ عالم روئے تو اے تماشاگاہ عالم روئے تو تُو جا بہرے تماشا میر بھی حضرت عمیر خسرہ دی جوانی چھ فرمان لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم ساری کائنات تو اڑے دیدار بھی طالب ہے صحابہ تو اڑے دیدار وستے ترستے پر مدینہ طیبہ تشریف لیا ہو حضور نے فرمایا میں وہ صلق تک نہیں آمانگا جب تک میرا رب میری امتی بخش جوادہ نہیں فرمانگا حضرت عمر فاروق بولے لی حبیبن حبوہو یشو الحشا لی حبیبن حبوہو یشو الحشا اے محبوب تو اڑی محبت دی بجاتو میرا باطن بھی جا لگے آبے لی حبیبن حبوہو یشو الحشا یمشی علیہ این مشا یا رسول اللہ علیہ وسلم اے سگار تو بار لکھ لو مدینہ طیبہ تشریف لیا ہو اسی اپنیاں اکھاں کڑ کے توڑے پیرا پھلے رکھنے ہیں ساریاں اکھاں تو پیرا رکھے مدینہ طیبہ ہو حجرے تو مسجد آؤ ڈھولن نوری جات دے کارن سارے سکن حجرے تو مسجد آؤ ڈھولن حجرے تو مسجد آؤ ڈھولن نوری جات دے کارن سارے سکن دو جگ اکھیاں راتا فرش کرن دو جگ اکھیاں راتا فرش کرن سب ان سو ملک ہو رہاں پریان حال حضرت گوھرن رضی اللہ علیہ وسلم جی آج آؤ ڈھولن حضور روزہ انور تو پار آرنے کسے نے کسے دے سننی سارے دہور کے جانے پہلے جاں کسی کمپنی والے دے یارت کریے حجرے تو مسجد حجرے تو مسجد حجرے تو مسجد آؤ ڈھولن موری جات دے کارن سارے سکن دو جگ اکھیاں راتا فرش کرن سب ان سو ملک ہو رہاں پریان سیابا کیا ہونگی دے گل جائیے کنو جا کیا کیے جڑے آ کے حضور اگے عرض کرن تے حضور مدینہ تیبہ تشریف آن ساب دی نظر سیدہ تے پہی سارے سیابا دی نظر کتے پہی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ حد ہوتے کیوں نہ جا کے عرض کرنے آن تے آئے سارے مائی صاحبہ گیا کے عرض کتی تُس ہی آ کے حضور نو آکھو تے سیدہ کائنات تشریف لے آئیں درد دل ما از حجرے یوسف کم تر از یعقوب نیست سیدہ بولی درد دل ما درد دل ما از حجرے یوسف کم تر از یعقوب نیست یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد دل میں نو اتنی تشویش ہے کتنا غرام اللہ کے جس طرح کے اے میرا درد حضرت یوسف تے حجر یعقوب نو اتنا یعقوب علیہ السلام نو اتنا درد نہیں ہویا جتنا اج میں نو اے رہاوے او پس را گم کرد باوت او ندہ تے بیٹا گم گیسی اے پیدر ما او گم کرد شدیم اج میرے ابباجان گم ہو گئے مدینہ طیبہ تے تر تشریف فرماری حضرت سیدہ نے چادر میں ہی وہ چادر جیزوں تے کئی پیویند لگی ہوئے سو تنار اجو دا گرد سیابیات بھی نے میرے جتیمجد گئے انیس سو اٹھاٹھے لہور جمید علماء پاکستان دل ایکشن سن چونکہ ایک تڑا سنیاں تا مخالف سی جس لئے میرے جتیمجد لہور پہنچے اس بنا افتے گول ہوں وہ تو علماء نے پیغام پہ جائے انہا کیا آج جامعہ نیمیت چونکہ اٹھے لیکشن نے اٹھے دال بندی جانیے مولویاں گو نہیں آنا اٹھے اٹھے حضرت شایف اپران نے ایک لفظ بولیا اٹھے مولویاں آنگے دال اٹھے بندی جائے گی کیوں میں دعائے سیفی پڑھنا مانا میں دعائے سیفی پڑھنا مانا بحق کے حد و گیسو محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبو کردہ زبردستہ مارا اگلا شیر کیے بحق کے چادر پیوند بحق کے چادر پیوند زہرا میں ہمیشہ دعائے سیفی پڑھنا میں روز رابطی بارگاچ عرض کرنا یا اللہ میرا مسئلہ حل ہوئے تو میں تیری بارگاچ اس چادر کا واسطہ پانا جی دے تو پیوند لگے بحق کے چادر پیوند زہرا بحق کے دو سبتین معلہ یا اللہ میں تیری بارگاچ سیدہ دیکھنے بلند عظمت مرے دو صاحبزادے نے حسن تے حسین مہخونہ دا وسیلہ دے کے تیری بارگاچ سرنا میری دنیا تے عزت رکھی فرماندے میری ساری زندگی دا ایک دستور رہے ہیں میں ساری زندگی دعائے سیفی پڑھئیے فرماندے آج اتھے میں دعائے سیفی دا آملہ آج اتھے دعا لی ملنی جائے گی اتھے علماء تے شریف لے آنگے پھر علماء نوپتہ مہددس عظم رحمت اللہ تعالی آستانے تو حضور قبلہ پیر فضل حیدر رزوی رحمت اللہ تعالی پنجی بسان علاباد کیا لے کے پھر وہ جنہیں لوگ جو تھے موجود تھے ہم دسائق کہیں ہر پس ہوں پسان یا پسان یا پسان یا پسان پھر وہ تھے نعرے لگے پھر چار امیدوار سن پھر سارے نام واپس لے آپ لا مقابلہ صدر چیمی تو میں پاکستان مقرر ہوئے یعنی او دا باستہ دے کے رب جی بہارکش عرض کرو رب ضرور سنن دا جے حضرت سیدہ گئی جا کے اس کے لئے یا رسول اللہ تعالی کارت شریف لے ہو حضور نویت جب تک رب میرے لعبادہ نہیں کرتا نہیں سیر سجدے چکاں گا عرض کی تھی یا رسول اللہ تعالی میں ماشر دے روز حضرت امام حسندہ او جامع او کبیز ظاہر انہو جڑیے او پیش کرنگی او دے بدلے اللہ تعالی امتی بخش فرما دے گا تے جے ایک کمی کو رہ گئی کہ میں حسندہ خون آلود کرتا پیش کرنگی اللہ او دے سر کے تعالی امتی بخش فرمایے گا حضور نے فرمایا نانا جب تک رب بادہ نہیں کرتا میں اتھو سر سجدے تو نہیں چکنا سیدہ نے پھر رابطی بار کا جلس کی تھی سیدہ نے پھر رابطی بار کا جلس کی یا اللہ تم جاندنے نا میں پردیزہ کتنا احتمال کرنیا آئی تک سورج نہیں میرے سیدے والا نو نہیں بیکھیا میں سید تو کپڑا لا کے تو پے کھلو کہ تیری بار کا چرس کرنگیا کہ میرے اپا جاندی امت نو معاف فرما دے جلس سیدہ نے یہ جارس کی تھی راب نے جبریل نو پیجیا راب نے جبریل نو پیجیا کہ جام جا کے میرے محبوب نو آکھو راب وعدہ کر دے تو آڈے تو آڈی سوری امت کی بخشے فرما دے پس نتا آمد جزتا ایک اے رسول پس نتا آمد جزتا اے رسول من دوہائے من دوہائے فاطمہ کردم قبول مولا تو فرما دے فرما جبریل من دوہائے فاطمہ کردم قبول اسا فاطمہ تو زارج دعا نو قبول کی تہر اس دعا دے صدقے اللہ نبی دی ساری امت بخشش فرما جتوہ بخشش ہونی ہے سیدہ دی دعا دے صدقے جتوہ دے فرائز منصبی شاملے سیدہ جبار گا جو خوب خوب درود سلام پڑو خوب خوب سیدہ جبار گا جو حسال سواب کرو تے اونا دے صدقے اپنیا ماما پہنانو آکھو اونا دے نقشے قدم تے چلو حسال سواب کرو تے تو اٹھے کرانچ بھی خوشحال ہی آئے گی تے برکتہ نازل